چار طریقوں رہی ہے آل پارٹی کانفرنچ آپ حالات دیکھیں اس ملک میں اس قوم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یعنی میں نے کہا نا کہ خوش قسمت ہی ہے اس قوم کی پاکستان کی کہ ہمارے لوگ باشعور ہو گئے ہیں پچھلے چار سالوں میں تین چار سالوں میں اور جو ہوا سو ہوا کوئی پکڑا گیا کوئی نکل گیا کوئی بھاگ گیا ایک چیز تو تیہ ہو گئی لوگ اس بات کو سمجھ بیٹے ہیں کہ دھوکہ فراڈ جالسازیاں باہر کی جائدادیں کون کیا ہے یعنی اب لوگ ان کے ناروں سے ان کے دھکوصلوں سے ان کی باتوں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا اب یعنی فوجی عدالتوں پہ جناب والا سات پارلیمانی کمیٹیوں کے اجلاس ناکام ہو گئے اور اب چار تاریخ کو اچھا حکومت نے ایک مطالبہ مان لیا یہ بڑے مزید کی بات ہے حکومت نے ایک مطالبہ مان لیا کہ فوجی عدالتوں کا قیام آئے گا اس کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی بیٹھے گی پارلیمنٹ کی یعنی گوشتی حفاظت کرے گی ایک بلی یہ دودھ کی حفاظت کرے گی بلی ایک بلی بیٹھے جائے گی اوپر اور وہ فوجی یعنی یہ ایک مزاق کر رہے ہیں لوگ یہ بیٹھ کے اور انہوں نے یعنی سارے کے سارے آپریشن رد فساد کے جو ہیں وہ حمایت کر رہے ہیں یعنی خود فساد فساد یہ خود ہیں ان میں سے اکثری ہے تو خود فسادی ہے انہوں نے تو بیچ میں آنا ہے ترمیان میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ دو ہزار چودہ میں دو ہزار تیرہ میں جب کراچی آپریشن ہوا تھا تو کراچی آپریشن کسی لیے ڈیسائیڈ کیا تھا اور پارٹی کانفرنس ایسے ہی ہوا تھا نیشنل پلین کسی لیے ڈیسائیڈ کیا تھا اور پارٹی کانفرنس یہ جو آپریشن ڈیسائیڈ کیا ہے اس میں کہاں تھی all party conference اس میں all party conference کہاں تھی all party conference کا کچھ تعلق ہی نہیں ہے irrelevant ہیں یہ سارے لوگ یہ لوگ irrelevant ہیں اور انہوں نے beach میں آنا انہوں نے درمیان میں آنا ہے اسی لئے تو ان کو بھائی یعنی جو میں بات کر رہا ہوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کا کچھ تعلق ہی نہیں ہے اب یہ فوجی ازالتیں بنیں گی نہیں بنیں گی کیا ہوگا کیا اس سے ان کا کیا تعلق ہے انہوں نے پروف کی ہے کوئی بیٹھ کے آل پارٹی کونفرنس یعنی یا تو آل پارٹی کونفرنس پہلے کرتے نا آل پارٹی کونفرنس پہلے کرتے اور ایک آپریشن کا اعلان کرتے وزیر آزم اب ایک آل پارٹی کونفرنس ہو رہی ہے جس میں وزیر آزم کو یعنی مسلم نے نون کو بلائے نہیں گیا آخر میں وہ ٹپک جائیں گے اس آزدار یہ درامے بازی یہ دیکھیں ڈرامے بازیاں لوگوں کے سامنے بہت ہو گئی